بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے علی شگری اور میرے یوٹیوب چینل یونیورسل ہیلتی اس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے نسخے کے بارے میں بتاؤں گا جس کو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان سے ان کی ہمبستری کے ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسے دونوں لائف پارٹنرز جو ہے وہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں اب آپ جلبازی نہ کریں ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سورج کی روشنی میں بزاتے خود ایک جو ہے وہ فائدہ ہے اور کیونکہ مختلف ہمیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جس انسان میں ویٹائمن ڈی کی کمی ہے وہ سورج کی روشنی میں بیٹھ جائے تو ویٹائمن ڈی کی کمی پوری ہو سکتی ہے اسی طرح سورج دلو ہونے سے لے کر غروب ہونے تک جو سورج کی روشنی جس پہاڑ پر پڑتی رہتی ہے اس پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ مختلف قسم کے خوبصورت پتھروں میں ڈال جاتے ہیں جس کو ہم تراش کر اپنی انگلیوں میں انگوٹھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ مختلف پہاڑوں پر جو ہے وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ایک سلاجید نام کی ایک بہترین انصر ایک وہاں پہاڑوں سے نکلتی ہے جس کو استعمال کر کے آپ جنسی خواہشات میں اضافہ کر سکتے ہیں جن مریضوں کو ہڈیوں میں کمزوری ہے وہ ہڈیاں ان کی مضبوط ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ہی بہترین سلاجید کے نام سے جانا جاتا ہے جو گلد و اتستان کے پہاڑوں میں وافن مقدار میں دستیاب ہیں تو جو کھجور ہوتے ہیں کھجور بزاتے خود اس میں شفا ہے رمضان المبارک میں ہم افتاری کے وقت سب سے پہلے جو غزہ موہ میں ڈالتے ہیں وہ کھجور ہیں کھجور کے بارے میں کئی احادیث جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں تو جو لوگ کھجور استعمال کرتے ہیں اس کے افادیت سے ان لوگ واقف ہیں لیکن ہم آپ کو بتائیں گے خوشک کھجور کے بارے میں جس کو حرف عام میں چھوارا اور انگلیش میں ڈرائی ڈیٹس بولتے ہیں یعنی کھجور کو سورج کی روشنی میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خوشک ہو جاتے ہیں اور خوشک ہونے کے بعد اس کو چھوارا کہتے ہیں اب دودھ جو ہے اس میں وزادہ خود ایک شفا ہے اگر آپ ایک بہتری نسخہ بنانا چاہتے ہیں جس کو پینے کے بعد آپ ہم بستری کی ٹائمی کو بہت زیادہ کریں اور اپنے لائف پائٹنر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ لیں اس میں پانچ سے چھوارے چھیل کر اس کی گھٹھلی جو ہے اس کی الگ کر کے چھوارے جو ہے وہ مختلف پیسیز میں کٹ کے دودھ میں ڈال دے اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹے تک چولے پر بوائل کریں جب دودھ بوائل ہو جائے تو اس دودھ کو کسی دوسرے برطن میں اس کو نکال لیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں جب یہ نیم گرم ہو جائے تو آپ اس کو پی لیں اور پھر پینے کے بعد آپ آدھا گھنٹے تک آپ اس کی جو طاقت ہے وہ اپنے خون کی رگوں میں دورتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کیونکہ یہ آزمدہ نسخہ ہے اور آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے چھوارے کے حوالے سے یا دودھ کے حوالے سے تو آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی جس میں اس کے افادیت کے بارے میں یوٹیوبر روشنی ڈال رہے ہیں تو یہ بہت ہی بہتری نسخہ ہے جو لوگ جنسی کمزوری کے حوالے سے پریشان ہیں یا جو لوگ جسمانی کمزوری کے وجہ سے پریشان ہیں وہ اس نسخے کو آزمالے تو آپ ایک مہنے کے اندر اس کا ریزلٹ دیکھ لیں گے اور اگر آپ لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑا تو آپ مجھے کومنٹس کر کے کہیں کہ بھائی آپ نے غلط بولا ہے یہ نسخہ جو ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ فائدہ مند ہے دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس میں نقصان کوئی نہیں ہے دودھ کے اندر چھوارے ڈال کے اس کو گرم کر کے نکال کے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا تو انشاءاللہ کل پھر ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ